اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اپلائی کرنے لگے ہیں نسٹ میں نسٹ میں اپلائی کرنے کا مکمل ترکہ کار میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ چاہے ایسے ٹی بیس کی اوپر اپلائی کر رہے ہوں چاہے اینٹی تھری کے لیے ریجسٹریشن کر رہے ہوں ترکہ کار سے میں آپ سب لوگ کو بتانے لگا ہوں میں موبائل اپلائی کر رہا ہے اگر آپ لوگ اپنے کمپیوٹر پرشتر tum mi کار کنا چاہیں گے تب بھی بلکل سیم میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح میں آپ نے موبائل کو کمپیوٹر کی طرح بنا دیتا ہوں ٹک ہے جو لوگ سے موبائل سے بلکل کمپیوٹر کہیں گے اور جو پروی کرroads اپلائی کریں گے وہ کمپیوٹر سے پھلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں میں پہلے نسٹ لکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر پہنچ سکے اوپر اوپر جو آپ کی افیشل ویب سائٹ نظر آئے گی اس کی اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ لوگ کو یہاں پر نیچے یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آہ کوئک لنکس میں ٹھیک ہے تو انڈر گریڈویٹ ایڈمیشن اینٹی اینٹی ایڈ ایسٹی بیسز فال اوپن اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں ڈائریکٹ اس پیج کی اوپر لے آتا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ نسٹ کا پیج ہے اور یہاں پر جو ہے اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے نسٹ انٹی ایسٹ سیریز تری اپلیکیشن فارم دو ازر بیس اور یہاں پر ایسٹی بیسز اپلیکیشن فارم دو ازر بیس اوپن ٹھیک ہے دونوں اوپن ہیں اگر آپ لوگوں نے پہلے ایسٹی دیا ہوا ہے اگر ایسٹی بیسز پر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انٹمیشن کے لیے نسٹ کے اندر تو آپ لوگوں نے اس فارم کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگوں کو یہ دوسرا خانہ نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر والا ایسٹی بیسز والا اس کے ذریعے کیونکہ آپ نے جو اپنے سکور ہیں ان کو پہنچانا ہے جنورسی تک اور جو پہلی دف اپلائی کر رہے ہیں مطلب جنہوں نے ایسٹی نہیں دیا ہوا جو انٹری ٹیسز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انٹری ٹیسز کی اوپر انہوں نے اس کے ذریعے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے ایک آنٹ نہیں بنایا پہلی دف ایسٹی کے اوپر آ رہے ہیں اپلائی کرنے لگے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر نیو ریجسٹریشن فارن انٹی کے اوپر کلک کر دینے یہ دب آپ لوگوں نے ازر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے دوسرے جو سٹوڈنٹ ایسٹی والے انہوں نے بھی ایسی نیو ریجسٹریشن کو اوپر کلک کر دینا ہے اور آگے جو چیز آئیں گی وہ ایسی فیل اپ کر لینی ہے ہمارا سامنے پیج کھل چکا ہے آپ لوگ سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ اگر کمپیوٹر سپلائی کر رہے ہیں تب بھی آپ کے سامنے ایسا ہی پیج ہوگا اگر آپ نیم لکھنا ہے نیم کے سامنے اپنا مکمل نیم لکھ دینا ہے جو آپ لوگ کی میٹرک کی سرند کے اوپر آویلیبل ہے اس سے نیچے یوزر آئی ڈی یا ایمیل ایڈرس اپنے ایمیل ایڈرس لکھ دینا ہے جو ایمیل ایڈرس آپ کے پرسنل یوز میں ہے جس کی ذریعہ آپ لوگ اپنے میسیجز اگر رسیب کر سکیں گے یونیورسٹی سے کنفارم ایمیل آئی ڈی وہی اوپر والی آئی ڈی نیچے لکھ دینی ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے ویریفیکیشن ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے ورڈ ویریفیکیشن کیسے کریں گے یہ آپ لوگوں کو اوپر یہ کیپچا نظر آ رہے ہیں یہ کچھ ورڈ لکھے ہوئے ہیں جیسے جہاں پر سیکھیں گے تو آپ لوگ سکرن کے اوپر نظر آ رہا ہوگا ڈی 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 ڈو نائن ای ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے transient ちゃん ڈی 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 ڈو ڈو ڈی ٹھیک ہے یہ لیکھت لیں گے تو آپ لوگ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے م snip ا 오 اور آپ کا ایکش Iraq یہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پلیز ڈا فالوینگ کیرفولی ان انفرمیشن کو آپ لوگوں نے پڑھ کے نیچے لاغ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے جو بھی آپ لوگ نے کاؤنٹ بنایا ہے اسی کو لاغ ان کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ پھر واپس اسی جگہ پر آگئے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوا یہاں پر آپ یوزر نیم جو آپ نے دیا تھا ای میل آئی ڈی اس ای میل آئی ڈی اور اس نے چیزی لاغ اپنا پاسورڈ لکھ دینا ہے پاسورڈ آپ لوگوں کیں پتا چلے گا کہ اپ لوگوں کو پاسورڈ ہے وہ آپ لوگے سینڈ کر دیا گئے آپ کی ای میل کی اوپر جلدyon سے اپنی ای میل چیک کر لیں جو ای میل آپ لوگ اسی کے اندر آپ لوگوں کو پاسورڈ میسج کر دی lightning ہے وہ ہی پاسورڈ اور ای میل استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر log in کر دینا ہے میں نے دیکھتا ہے password میں یہاں پر login کرنے لگا ہوں username اور password لکھنے کے بعد آپ لوگ login کے اوپر click کر دینا ہے login کے بعد آپ لوگ سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جو ہے جو پہلا سوال آپ سے کرتی ہے وہ یہ ہے are you willing to apply for need based financial aid اگر آپ لوگ financial aid کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اپنا check box کے اندر یہ آپ لوگ انہیں select کر رہے ہیں yes یا اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو no کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے جو select کریں گے اس کو submit کے اوپر click کریں گے تو آپ submit ہو جائے گا میں نے no کے اوپر click کیا اگر آپ لوگ apply کر رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں yes کے اوپر click کر دینا ہے اور آپ لوگ کا وہ submit ہو جائے گا ٹھیک ہے اب next ہمارا جو stage آ جاتا ہے وہ application کا stage آ جاتا ہے تو ہم لوگ application form کے اوپر click کر کے application form کو fill کر لیتے ہیں اس طرح کا application form ایک آپ لوگ سامنے کھل جائے گا جس طرح آپ لوگ screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے نظر نہ آ رہا ہو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں موبائل کو یوز کر رہا ہوں اگر کمپیٹر ہو تو آپ لوگوں کو صحیح اچھی طرح سے نظر آ رہا ہوتا تو یہ اس طرح کا آپ لوگوں کو سامنے فارم ہوگا جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو لاغن ہوئے تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں میرا مقصد آپ لوگوں کو صرف سمجھانا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اور جہاں جہاں فل کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے فارم آپ کو اگر صحیح سے نظر نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں اپنا فارم آپ دیکھ لیجئے گا اپلیکیشن فارم انٹر ہونے کے بعد آپ لوگوں نے فرسٹ کام کیا کرنا ہے اپنا فورٹو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے فورٹو اپلوڈ کرنا ہے بعد میں جو چیزیں اب باقی لکھنے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں فرسٹ افال یہاں چوز فائل کے اوپر اپنا فائل چوز کر کے فورٹو کو اپلوڈ کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فورٹو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا اگر سائز 150 کے بھی سے لیس ہونا چاہیے آپ کو یاد رہے اگر آپ لوگوں کا فورٹو بڑا ہے سائز 150 کے بھی سے زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی چینل کے اوپر پیاز یونیورسٹی کے لیے میں نے بنائی تھی پیاز کے نام سے ہوگی تو پیاز یونیورسٹی کے جو ڈاکومنٹس سے وہ اپلوڈ کرنے کے لیے میں نے سائز ریڈکشن بتایا تھا اس کو آپ لوگوں نے جا کر دیکھ لینا ہے اور وہاں سے جو ہے طریقہ کار سمجھ کر اپنی پکچر کا سائز کم کر دینا ہے خیر فورٹو کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں نے سائٹ پر اپنا اپلکیشن فارم فل کرنا شروع کر دینا ہے فرسٹ افال آپ لوگوں کا نیم ہے فرسٹ نیم ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا فرسٹ نیم لکھ دینا ہے آپ کا جو میڈل نیم ہے آپ نے میڈل نیم لکھ دینا ہے اور جو تھارڈ نیم ہے وہ لکھ دینا ہے بعض لوگوں کا تین نام ہوتے ہیں مطلب تین حصے ہوتے ہیں نام کے اگر تین حصے ہیں تو ٹھیک اگر دو حصے ہیں تو آپ لوگوں نے فرسٹ اور لاسٹ لکھنا ہے اگر صرف ایک ہی حصے سنگل بالکل نام ہے تو آپ لوگوں نے صرف فرسٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اب نیچے آپ لوگ کی ڈیٹ اف برث ڈیٹ اف برث میں آپ لوگوں نے first of all day select کر لینا ہے day select کرنے کے بعد آپ لوگوں کو month select کرنا ہوگا جو آپ کی ڈیٹ اف برث ہے میں یہاں پر اپنی کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ اف برث بھی fill up ہوگی ہے اس سے نیچے gender ہے جو بھی آپ لوگوں کی gender ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینی ہے male یا female نیچے nationality آپ لوگوں نے select کر لینی ہے پاکستانی ہے یا پاکستان یا ادھر کوئی بھی اور nationality ہے تو آپ کو option مل جائے گا اس کے بعد cnice کا number آتا ہے نیچے والے خانہ جو fifth number پر ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا cnice لکھنا ہے without dash اگر آپ لوگوں کا nationality کوئی اور ہے اگر foreign country سے apply کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا ایک niceop ہوگا یہ niceop جو لکھا ہوا ہے یہ پاکستانی کے لیے نہیں ہے بلکہ foreign country کے students کے لیے یا overseas کے لیے سمجھ لیں ان کے لیے ہے جن کہنا c نہیں ہے وہ اپنا farm bp پر جو number لکھا ہے وہ لکھیں گے لیکن dash نہیں لکھنے درمیان میں نیچے six number پر father's name آ جاتا ہے اپنے والے صاحب کا نام لکھنے گے یہاں پر آپ لوگ نیچے father status آ جاتا ہے father status میں آپ لوگوں نے select کر لینا ہے alive ہیں diseased ہیں یا شہید ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے نیچے father's profession آپ لوگوں نے profession یہاں سے select کر لینا ہے جو بھی profession ہے آپ کے والے صاحب پر اپنے father's income یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے father کی income select کر لینا ہے یاد رہے کہ پر منت income select کرنی ہے سالانہ نہیں کرنی ہے تو پر منت آپ کے والے صاحب کی جتنی income ہے اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اس سے next father's email آ جاتا ہے جو آپ کے والے صاحب پاس email ہے وہ آپ لوگ یہاں پر لکھ دیں گے father's email کے سامنے اگر آپ کے والے صاحب کو پاس کوئی email نہیں ہے تو اس کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے نیچے مجز name آ جاتا ہے اپنے والدہ صاحبہ کا نیم لکھ دینا ہے نیچے ان کا status لکھ دینا ہے alive and deceased ہیں یا شہید ہیں جو بھی ہے اس کو select کر لینا ہے نیچے جو ہے mother's profession آ جاتا ہے اپنے profession select کر لینا ہے جو category ان کی آ جاتی ہے اگر کوئی نہیں آتی تو n over a کی اوپر click کر دینا ہے مطلب کوئی job نہیں کرتی تو نیچے mother income ہے mother income آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینی ہے جتنی بھی ہے monthly income select کر لینی ہے نیچے province of domicile آ جاتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنا province select کر لینا ہے جس کا domicile آپ کا بنا ہوا ہے اس سے نیچے district آ جاتا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا district select کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا district ہے اس سے نیچے area select کر لینا ہے urban ہے یا rural ہے جو بھی آپ لوگوں کا area بنتا ہے دیہاتی بنتا ہے یا شہری area بنتا ہے تو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اس سے نیچے religion کا option ہے آپ لوگوں نے اپنا religion select کر لینا ہے یہاں سے آگے 19 نمبر پر are you having any disability یعنی کہ آپ لوگ کو کوئی disability ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے نہیں تو نو کے اوپر آپ لوگ انہیں کلک کر دینا ہے next 20 نمبر پر لکھو ہے do you have any chronic disease تو اگر آپ لوگ کو کوئی chronic disease ہے تو آپ لوگ جہاں سے select کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر کلک کر دیں گے chronic disease مطلب کوئی ایسی بیماری جو ساری عمر چلتی رہے مطلب کوئی بڑی بیماری جو سکتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تقریباً اوپر والا حصہ fill up ہو چکا ہے نیچے contact details آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو contact details میں first of all آپ لوگ نے اپنا present address لکھ دینا ہے postal address ٹھیک ہے present postal address آپ لوگ نے لکھ دینا ہے اس کے سامنے اپنا city لکھنا ہے جو بھی آپ لوگ کا city ہے city لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس سے نیچے country select کر لینی ہے جو بھی آپ لوگ کا country ہے جیسے apply کر رہے ہیں جیسے اگر میں پاکستان سے apply کر رہا ہوں تو میں یہاں سے پاکستان کو select کر لیتا ہوں اس سے نیچے residence کا option ہے residence میں آپ لوگوں نے کیا select کر لینا ہے کہ یہاں پر اگر آپ لوگ rent پر رہے ہیں تو rented اگر joint ہے تو joint نیچے اگر own اگر آپ کو اپنا residence ہے گھر اپنا ہے تو آپ یہاں پر own کی اوپر click کر دیں گے اس سے نیچے جو آپ لوگ کا آ جاتا ہے 22 نمبر پر permanent address ٹھیک ہے تو permanent address اگر آپ لوگ کا same ہے postal address کی طرح ہی تو آپ لوگ نے یہاں پر click کر دینا ہے same as above ٹھیک ہے اس check box اوپر click کریں گے تو اوپر سارے information نیچے آ جائیں گے اگر الگ سے ہے تو یہاں پر آپ لوگ الگ سے لکھیں گے 23 نمبر پارا جاتا ہے phone numbers کا option first of all آ جاتا ہے mobile number candidate کا تو آپ لوگوں نے یہاں پر جو تین ڈبے بنوئے پہلے ڈبے میں اپنا country code لکھنا ہے جیسے پاکستان کا country code ہے plus 92 تو آپ لوگ نے 92 لکھ دینا ہے next آپ نے اپنی جو company code لکھنا ہے جو آپ کی network کی company ہے جیسے اگر zong ہے تو وہ اس کا جو ہے 3 سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ 3 1 سے شروع ہوتا ہے 310 311 312 اسی طرح جو آپ لوگ کا جیسے اگر میرا 0 313 ہے تو میں 313 لکھوں گا 0 include نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک next خانے میں آپ نے بقیہ number لکھ دینا ہے جو آپ لوگوں کا بچتا ہے نیچے mobile number ہے guardian کا آپ لوگ نے guardian کا بھی اسی طرح سے لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا guardian ہے اور یہاں پر لازمی لکھنا ہے number یہ دونوں number جو ہے compulsory ہیں ٹھیک ہے اس سے نیچے residence یا other کا option آ جاتا ہے تو آپ لوگ اگر residence کا یعنی کہ گھر کا number لکھنا چاہتے ہیں یا نیچے کوئی اور number لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھ دیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے نہیں لکھنا چاہتے تو بس کو بالکل blank چھوڑ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے registration complete ہوگی ٹھیک ہے next step paying credit scheme تو اگر آپ لوگوں نے paying credit scheme میں apply کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پر yes کے اوپر کلک کر دیں گے نہیں تو آپ لوگوں نے no کے اوپر کلک کرنا یاد رکھیں کہ یہ صرف military person کے وارڈز کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے یعنی کارمین ایو یا پی ایف کے وارڈز کے لیے ہے تو اس کے لیے آپ لوگ یہ yes کے اوپر کلک کر دیں گے اگر نہیں تو no کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے آگے آجاتا ہے ناسٹ انٹر ٹیسٹ یعنی نیٹی موڈ انٹسٹیشن ناسٹ کے لیے آپ جو بھی انٹری ٹیسٹ دے رہی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے یا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا یا آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ پیپر بیس ٹیسٹ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے سینٹر آپ لوگوں کو ایک کی ہوگا جو آر ریڈی سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے کون سا اسلام آباد نسٹ کا جو مین کیمپس ہے ٹھیک ہے سیکٹر ایچ بارہ والا ٹھیک ہے اور اگر کوئی پیپر بیس ٹیسٹ دینا چاہتا ہے تو وہ نیچے والے خانے کے اوپر کلک کر گیا پیپر بیس ٹیسٹ اور اس کے سامنے اپنا سینٹر سیلیکٹ کرے گا سیلیکٹ ون کے اوپر کلک کر کے کراچی اور کویٹا یہی دو سینٹر ہیں ان دوروں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے جو لوگ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ اوپر والے کو سیلیکٹ کریں گے اور ایک کیوں کے لیے سینٹر ہے نیسٹ کا اسلام آباد کیمپس ٹھیک ہے نیچے آجاتا ہے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں پہلے ایف 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 ایسی کا آپشن ہے او ای لیول ہوم ایکنومکس ایکویولنٹ ہے ڈیپلوم آف آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اف ایف ایسی والے انٹرمیڈئیٹ پہلے ہو گا یہاں سے آپ لوگ نے اپنی کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو کمپیوٹر ہے کچھ بھی آئی سیس تو اس کو آپ لوگوں نے سیلک کر لینا میں نے اپنے لحاظ سے سیلک کر لیا ہے آپ لوگوں اپنے لحاظ سے سیلک کر لیجیگا نیکسٹ آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ اکیڈیمک ریزلٹ کا آپشن آ جاتا اکیڈیمک ریزلٹ کا یعنی مکومہ ریکارڈ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے پہلا آپشن ہے اسے سے یہ میٹرک ایکیویلنٹ کا یہ راف پاسنگ اوپر لکھا ہوئے اور اس سے آگے جو ہے ٹوٹل مارکس مارکس سکول کالیج یا بورڈ لکھا ہوئے تو پہلا جو آپشن ہے اسے سی یا میٹرک یا کیویلنٹ کا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے سامنے جو پہلا ڈبا ہے یہ راف پاسنگ کا اس کے اندر اپنا پاسنگ یہ سیلک کر لینا ہے میٹرک کا یاد رکھی گا یا او لیول کا یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے اپنے ٹوٹل مارکس لکھ دینے ہیں اس کے سامنے اپنے اپنے مارکس لکھ دینے ہیں اور اس کے سامنے پرسنٹیج آپ کا خود بخود کلکولیٹ ہو جائے گا اس کے سامنے جو سکول کالیج والا ڈب ہے اس کے اندر لکھ دینا ہے اپنا سکول یا کالیج کا نام اور اس کے آگے جو اپنا بورڈ سیلک کر لینا ہے اس سے نیچے اب دوسرے آپشن پر آ جانا ہے جہاں پر ایچ ایس سی یا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون لکھا ہوئے اب یہ یاد رکھی کہ جن سٹوینٹس کی انٹرمیڈیٹ ہو چکی ہے مکمل وہ بھی پارٹ ون کو سیلک کریں گے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے نیچے ایس سی پر چل جائیں گے نہیں آپ لوگ ان ایچ ایس سی انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کا لکھنا ہے جن لوگوں کا ریزلٹ کمپلیٹ نہیں ہے وہ تو لکھیں گی لکھیں گے آپ سب لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے تو آپ کی جو پارٹ ون کا ریزلٹ ہے وہ کس سال آیا تھا اس کو سلک کر لینا ہے اس کے سامنے آپ کے پارٹ ون میں کتنے نمبر آیا تھے وہ لکھ دینے ہیں اور ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے تھے وہ آپ لوگ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے اپنا مار باکس پرسنٹیج خود بخود آپ کی کلکلیٹ ہو کر آ جائے گی اپنے سکول کالج کا نام لکھتے ہیں اور بورڈ اس طرح سلک کا لینا ہے یہ بلکل سیم ہے اس سے نیچے جو ایچ ایس سی انٹرمیڈیٹ جو ایک ایویلنٹ کمپلیٹ اگر آپ لوگ کا ریزلٹ کمپلیٹ ہے تب آپ لوگ یہ تھرڈ خانہ جو انٹرمیڈیٹ ایک ایویلنٹ کمپلیٹ والا سلک اس کو فل کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ ان سارے خانوں کو بلینک چھوڑ دیں گے ج یہ تھرڈ نمبر پر سارے خانے لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے فل اپ کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر ایک نظر آ رہا ہے چیک باکس تو اس کے ساتھ آپ لوگ نے اس چیک باکس پر ٹک کر دینا ہے ٹک کریں گے تو آپ لوگ کو یہ آگے مزید پروسیڈ کرنے دے گا next ہے choose program کا option آرہا ہے یہاں پر آپ لوگ نے یہاں سے اپنا پروگرام choose کرنا ہے یہاں پر کچھ پروگرام آرہے ہیں پہلا applying for engineering applying for BS mathematics only applying for BS physics only اس کے بعد apply for BS chemistry apply for b architecture industrial design apply for business studies and social sciences آپ لوگ جس کی لئے apply کرنا چاہتے ہیں بھائی اس کو آپ لوگ نے ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ ٹک کریں گے جیسے میں آپ یہاں پر ایک بی ایس میتمیٹکس اونلی کو سلیک کرنے لگا ہوں اس کو میں نے ٹک کر دیا ہے اب اس کے سامنے آپ لوگ کو یہ جو پروسیسنگ فی والا ڈبا نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو اپنی پروسیسنگ فی نظر آ جائے گی اس کی جتنی بھی پروسیسنگ فی ہوگی وہ نظر آ جائے گی جو لوگ انجینئرنگ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں انہوں نے انجینئرنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے اپلائی فار انجینئرنگ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کو یہ تھوڑی تر سرچنگ کرنے کے بعد اس طرح کے خانے لے کر آئے گا آپ کے سامنے اب یہ جو آپ لوگ کی پریفرنسز ہیں یہاں پر اپنی پریفرنسز سلیکٹ کر لینی ہے پہلی پریفرنسز آپ کی کونسی انجینئرنگ ہو سکتی ہے وہ انجینئرنگ سلیکٹ کر لیں جیسے میں کینیکل انجینئرنگ میں سلیکٹ کر رہا ہوں جو پریفرنسز سلیکٹ کریں گے اس کے لئے آپ لوگ کی فیز تقریباً سیم ہی رہے گی اب انجینئرنگ والے پروگرامز کے نیچے پریفرنسز کے نیچے ان میں بھی اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی سلیکٹ کر لیجئے گا یہاں سے اس کو بھی ٹک کر لیں گے یس کی اوپر یا نو کی اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کی مرضی ہے جس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یس اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے تو نو کی اوپر آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے سب کو نو کر دینا ہے اگر کرنا چاہ رہے ہیں کسی میں اپلائی جیسے بی ایس کمیسٹری بی ایس فیزکس یا بی ایس میت میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی ٹک کر دیں گے یس کی اوپر میں نے ساتھ میں بی ایس میت بھی کر دی ہے اور نیچے اگر آپ لوگ دوسرے پروگرام کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح سے اپنے پروگرام اور پریفرینسز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ پاس نیچے یہاں پر آپ کو نظر آر ہوگا total fee payable یہ اپشن آپ لوگ کو نظر آرہا ہے سکرین کے اوپر اس میں سے آپ لوگوں نے ایک اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے یا آپ لوگ RS میں پی کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈالر میں پی کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ لوگ اگر پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ یعنی کہ پاکستانی روپیس میں آپ لوگ کسی بینک میں جمع کروانا چاہیں گے یا جیسے بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہیں گے پاکستانی روپیس میں کرنا چاہیں گے RS میں تو آپ لوگ انہیں اپشن وال کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگ ڈالر میں پی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ نیچے اپشن 2 کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے آپ لوگوں نے declaration کے اوپر declaration میں آپ لوگوں نے accept کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے information declaration والی ساری پڑھ کے اور نیچے آپ لوگوں نے next and preview form کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو screen کے اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کے سارا form کا preview آ جائے گا جو جو آپ نے fill کی ہے جو جو لکھا ہے وہ سارا اس کا preview آ جائے گا اور آپ لوگ جہاں سے اپنا preview چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے اگر آپ لوگ نے کہیں پر غلطی کی ہے تو آپ لوگ جہاں سے واپس جا سکتے ہیں اگر کوئی غلطی کی ہے اگر ٹھیک ہے تو proceed for payment کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ لوگ جب proceed for payment کے اوپر click کر دیں گے نیچے تو یہاں سے آپ لوگ پھر واپس نہیں آ سکیں گے نہ ہے آپ لوگ کوئی change کر سکیں گے اگر آپ لوگوں کی ساری information ٹھیک ہے تو proceed for payment کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اپنے form کے اوپر ٹھیک ہے نیچے next ہمارا fee invoice والا page آ جاتے ہیں آپ لوگ سکرن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا یعنی کہ آپ لوگ پاس option ہے آپ لوگ ایک تو اپنے fee چلان کے ذریعے pay کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اپنے payment credit card کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ credit card کے ذریعے payment کریں گے تو 2.75% آپ لوگ کو bank service charges بھی لگیں گے اور FED یعنی کہ charge کریں گے آپ لوگ کو 16% extra سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ fee invoice کے ذریعے کریں گے یعنی کہ چلان کے ذریعے کریں گے کوش extra charge آپ لوگوں سے نہیں لی جائیں گے یاد رکھے گا ATM کے ذریعے آپ لوگ بالکل بھی یعنی کہ pay نہیں کر سکتے اور نہ ہی bank transfer کر سکتے ہیں آپ لوگ انہی دو option کو adopt کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو چلان اس طرح کا نظر آ رہا ہوگا میں آپ لوگ سکرن کے اوپر دکھا سکتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2300 روپے کا چلان ہے اس کو آپ لوگ نے HBL کی کسی بھی برانچ میں جا کر pay کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو pay کرنے کے لئے آپ لوگ یہاں سے اپنا invoice کو print بھی کر سکتے ہیں یہاں print fee invoice لکھے اور ساتھ میں download as pdf download as pdf کی اوپر click کر کے آپ لوگ یہاں سے download کر سکتے ہیں اپنے mobile میں اس کو download کر کے رکھ لیں اور اس کو print کروا کر جو ہے آپ لوگ لے کر جا سکتے ہیں تو میں نے download کر لیا ہے اور آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہی اس طرح کا آپ لوگ سامنے چلان آ جائے گا اس چلان کو آپ لوگ نے جمع کروا دینا ہے واپس جاتے ہیں اپنے farm کے اوپر تو جو آپ لوگوں نے download kec کو print کروا کر آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں چلان جمع کروانے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے survey کے اوپر nurse freshman engineering attitude survey ٹھیک ہے یہ ایک survey ہے یہ جو نیچے آپ لوگ آپ چنہ آزر آ رہا ہے یہ survey proceed to survey farm ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ نے click کر کے survey مکمل کروا دینا ہے survey اتنا ہی ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نئے انجینئر ہیں چاہتے ہو ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں young generation سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ نے زیادہ زیادہ دس منٹ لگانے دس منٹ کے اندر اندر survey کو complete کرنا جلدی جلدی سے آپ لوگ انہیں اس کو proceed کرنا ایسا نہیں ہے کہ دیکھتے رہنا ہے بھائی سوچتے رہنا ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے پڑھو سمجھو اور اس کو جلدی سے proceed کرو اس کو proceed کرنے کے بعد یعنی کہ یہ جو survey ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے آپ لوگ انہیں ساری information یہاں پر submit کروا دینی ہے یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا the final submission of application form provide following detail payment method آپ لوگوں نے first of all select کا لینا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے جو بھی payment method adopt کی ہے HBL کا credit card کے ذریعے آپ نے pay کیا ہے وہ select کا لینا ہے نیچے amount لکھ دینی ہے جتنی آپ لوگ جمع کروائی اور اس کے سامنے آپ لوگ نے branch address لکھ دینے جس branch میں آپ لوگ نے جمع کروائی اور اس نیچے اپنی date وغیرہ سب کچھ لکھ کر یہ سارا complete کر کے آپ لوگ نے submit کے اوپر click کر دینے نیچے آپ لوگ submit کا option اظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ نے click کر کے submit کروا دینا ہے تو آپ لوگ سامنے سارا کا pop-up آ جائے گا thank you your undergraduate application form has been submitted you will be required to select test schedule date session by logging in after receipt of your email regarding confirmation of your payment of application fee you will be able to print your admit card containing your roll number log in id password date session of test within 5 days of your input as required above by logging into your website ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ESL میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ سے ان لوگوں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ نے fees جمع کروا دیئے تو یہ یونیورسٹی طرح سے کنفارم ہوگی کہ ٹھیک ہے بھئی ہم تک آپ کی پہنچ گئی ہے جو ہی fees کنفارم ہوگی آپ لوگ کی ای میل کے اوپر آپ لوگ کو یونیورسٹی میسج کر دے گی اور اس میسج کے اندر ایک لنک دے گی اس لنک کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ وہاں سے لاغن تک پہنچ جائیں گے آپ لوگ نے وہاں اپنا یوزر ای میل اور پاسورٹ دے لاغن کر لگ جو ہی کریں گے تو اس کے اندر آپ پاس اوپشن ہوں گے آپ لوگ نے وہاں سے کچھ چیز سیلک کرنی ہوگی اپنے ٹیسٹ کے بارے میں مطلب ٹیسٹ کا شیڈول سیلک کروا دینے ہوں گی اس سیلک کروانے کے بعد پانچ دن کے اندر اندر آپ لوگ کو اپنا ایڈمیٹ کارڈ مل جائے گا ایڈمیٹ کارڈ کہاں پر ملے گا آپ اپنا خیال رکھے گا میری طرف سے اللہ حافظ